موسیقی صدق الرحیم و صدق رسوله النبی والکریم و نمی و نحو علی ذرکل من الشاہدین و شاہدین و شاہدین و شاہدین و الحمد للقائر بلالرمین ان اللہم علی قبرو یسلون علی نبی یا ایوہ الدزین آمنون صدق علیہ وسلم و تسریم آمد اللہ صدق علیہ وسلم صدق علیہ وسلم صلیق علیہ وسلم و ایسا راکھ کریں و ایسا راکھ کریں خاتم ملکی آسرین اگرامی مرکبت بلخصوص سرمایہ اہل سنت آسمانِ مارے فتو حریفت کے زیرِ تابا میرے مشفق میرے محروا حضور شہر خودعالم حضرت پیر محمد عدیم صدیقی رحمت اللہ اطاع دارے کے رفیتِ سبر اور محبوبِ تربو تیگر حضرتِ ارنانہ ساہمزادہ دوکر قیر محمد صاحبت الرحمان صاحب سلمہ الرحمن ملائیو بر بیدان سجادہ کشین آستانہ آریہ نبشمندیہ مجددیہ روا شریف سابزادہ سابزادہ آریہ 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 کرام اللہ فان حضرات آج اور باب سگاں کی حریقت و محبت اہل سنت آریہ میرے لیے یہ بڑا حضاظ ہے اگنابِ حضرت صاحب کی پلاہ کاربو ٹیپر نظرِ انتخاب اور نظرِ محبت میں رکھتے ہیں یہ انہی کی شرقت ہے انہی کی محبت ہے کہ میں انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے حضور شیخ العالم کی یاد پر سے تاظر جائے اللہ اللہ مجھ مسکین پر شفقتوں کا یہ تصرفل اللہ کرے صبح قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے پچھلے دنوں پچھلے دنوں خط بن عقوبت کانفرنس میں انہیں مدعو کیا یہ سائے شکر پورے باہول پر محیط رہا اور ان محبتوں اور ان نصوتوں کا یہ میں اظہار برمایا اور رات کے لئے تک بیٹھے رہے یہ بارِ احسان دل اور روح پر ہمیشہ مصروفوں اثرانت نائم کیے ہوگئے ہیں مجھے یہ بات حضرت صاحب کی بار بار یعنی رہی ہے اور آپ احسان فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے حضرت بیو صاحب اور ان کے والدِ گرامی کو تو ذریعہ خواب بارگاہِ رسالت میں مقبول حاضری کے عزاز سے متوج دیکھا اس وقت سے جب بھی ان کا سیال آتا ہے محبتوں کی نئی کیفیت مجھ پر کاری ہے محبتوں کی باتیں کیوں ہوں تو ختم ہونے کا نام نگی لیتی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ شجری سمر بار قیامت تک ہمارے سوروں پر پڑھتا ہے امید کرنا ہے آیت کا ترجمہ اور کھوڑی سی کھوٹتو چکے میں نے بھی باپس جانا ہے باپس میں جلد بھی استثار کے حمروں میں تاثر ہو چکی ہے اللہ رحم قلعظم نے سورہ شعرہ میں فرمایا اللہ ویج تبیش الیہ مئی شاہ ویہدی الیہ مئیونی اللہ جس کو چاہے چُن لیتا ہے بھڑا ویہدی الیہ مئیونی اور جو اس کی جانب پر رجوع کر لے راہِ انعابت راہِ انعابت اختیار کر لے تو خدا اس کو بھی معلوم نہیں کرتا خدا اسے بھی راہِ ادایت کرتا حضرات تفسیر میں جائے بغیر یہاں دو کہتے ہیں ایک راہِ انعابت ہے ایک اور ایک راہِ انعابت ہے ایک وہ ہے جس کو خدا چاہے تو چُن لیتا ہے اور ایک وہ ہے جو کوشش کرے تو خدا اس کو راہ بھڑا ایک ایک حضر کا راہ ہے اور دوسرا حضر کا راستہ ہے تو یہاں حضر والوں کو بھی بیان کر دیا حضر والوں کو بھی بیان کر دیا اور یہ تصفر دیا کہ جو حضر والے ہیں وہ بھی میرے ہیں اور جو حضر والے ہیں وہ بھی میرے ہیں لیکن ہی طوروں میں بھرک ہی کے ہیں کہ فضر والوں کو خدا خود چُن لیا کرتا ہے اور جو حضر والے ہوتے ہیں وہ خدا کو خود چُن لیا کرتا ہے فضر والوں کو بھی خدا نہیں چھوڑتا اور اگر اس تو تھوڑا سمیں بہت آسان کر دوں یہ دو راستے ہیں ایک عشق کا راستہ ہے اور دوسرا صحب کا راستہ ہے صحب تو یہ ہے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک ساری زندگی مجاہدے میں گزارتا ہے اور خدا کی راہ میں پڑا رہتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ خدا کی راہ میں پڑا رہے تو یہ منظر کے ساتھ آشنا بھی ہو جائے یہ ضروری نہیں لیکن جو فضل والے ہیں جو عشق والے ہیں وہ تو ایک جست میں سارا قصہ تمام کر لیتے ہیں ان کی بینایت بھی مقبول ہوتی ہے ان کی نہایت بھی مقبول ہوتی ہے اور رات میں اس کو امزاد سے میاں کرتا ہے کھیتی باری کی کوئی کرتا کھیت کو سافت کرنا ہو چڑی بڑیاں باہر ٹکا لیئے بڑے بڑے درست پوند آئے ہو اور اسے قابلی کاشت بنانا ہو تو آپ آنی تلاش کریں گے بہت زار ادھیار تلاش کریں گے کہ غیر ضروری جڑی بڑیوں کو کیسے نکالا جائیں تو آپ محنت کرتے ہیں رست گراتے ہیں اس کی شازیں کارتے ہیں اس کا دنہ کارتے ہیں اس کی چڑے نکالتے ہیں پھر غیر ضروری چڑی بڑیاں نکالتے ہیں تو آپ ایک مجاہدے میں ہوتے ہیں محنت کرتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں شب اور روز محنت کرتے ہیں تب جا کے کہیں کھیت تیار ہوتا ہے اور جب اس کھیت میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ کھیت اپنے منذر سے آسنا ہو جاتا ہے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک مجاہد مجاہدہ کرنے والا راہ انامت کا چلنے والا محنت کرتا ہے اور محنت کرتے کے بعد اس کی محنت کسی نتیجے پر پوچھتی ہے لیکن صوفیہ فرماتے ہیں ایک راستہ اور بھی ہے جسے عشق تا راستہ جاتے ہیں اور عشق کے متعلق کہتے ہیں کہ عشق و نارم یوں ہونے کو ماں سوال محبوب کہ عشق تو آگ ہے کہ ماں سوائے محبوب ہر چیز کو جرا کر ساکستر کر دیا کرتا ہے اب یہاں جو فضل کا راستہ ہے یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ کس اتیار و کس اس ماحول میں اترنا چاہتے ہیں چھوڑو اس بات کو بازان جاؤ ہٹی پہ دے جاؤ اور اس سارے جنگل پر کھرکاو کرو اور اس کے بعد معجز کی تیری لگاؤ تو چشم سدن میں یہ سانے کو صاف ہو جائے گا ایک طرف محنت ہوئی تو ایک نتیجے پر پہنچے اور یہاں محنت نہیں آپ نے ایک تیری لگائی سانا ماحول صاف ہو گیا تو عشق کی منزل بھی اسی طرح ہے کہ جب صاحب ایک منزل اور صاحب عشق کا یہ نعرہ ہاتھ آ جائے تو وہ بھی دل کی دنیا کو باق ساتھ کر کے چشم سدن میں کبھی تو بارگاہ مصطبی کے قابل کرتا ہے اور جب وہاں سے نور و نکھرک ملتی ہے تو یہی عشق بارگاہ صداعزلی کے قابل ہو جائے بڑا بڑا لیکن اظرہ ہر جیت یہاں پر چلانی پڑتی ہے ہر جیت چلانی پڑتی ہے اس لیے کہ محبوب کے سوا ہر جیت کو جانانا پڑتا ہے اور آپ سے جانا پڑتا ہے دولت سے جانا پڑتا ہے دنیا سے گزرنا پڑتا ہے مالو اصباب سے گزرنا پڑتا ہے ایک عاشق ہوتا ہے دوسرا اصنا معشوق ہوتا ہے جب ہر جیت سے گزرتا ہے اور خنا ہو جاتا ہے تو خدا ان کو اس منات کے بدلے میں بقاہ عطا فرماتا ہے اور یہ ساری منظر پشک کے ذریعے اثر ہوتی ہے اور یہ بارگاہ ہے اور یہ آئی جنہا بارگاہ 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 اللہ مائک پان کشیر ہے فرماتے ہیں کہ بو علی اندر خوبار ناکہ خوبار ناکہ دستے روپی دستے روپی پردہ محمل گریف بڑی خوبصورت بات کر دیں سماتے ہیں ایک طرف عشق ہے ایک طرف عقل ہے ایک طرف مولی ہے اور دوسری طرف ایمان رومی ہے ان دونوں کی دول شروع ہوئی ایک طرف عقل رما ہوئی دوسری طرف عشق رما ہوا ایک طرف بو علی نے دور لگائی اور دوسری طرف ایمان رومی نے دور لگائی تو جب یہ خندل پر جانے لگے تو دونوں نے دیتا کہ عقل اس اونٹنی کے قدموں سے اونٹنے والی جاتب میں گم ہے اور بو علی بھی اسی سے گم ہے اور جب عشق کی باری آئی تو عشق نے اپنا دستے سوالوں حفظ بھرایا اور اپنے محبوب کے قدموں تک پہنچ گیا یہ عشق کی منزل ہے کہ ایک جسٹ میں سارا قصہ کمان ہو جائے اس میں چاند سے جانا پڑتا ہے فنہ کی منزل پر جانا پڑتا ہے اور ہر چیز محبوب کے نام پر قربان تکی پڑتی ہے جب یہ منزل آتی ہے تو اضرار یہ عز خود نہیں گلتی یہ اندہ کی توفیم سے لگا کرتا ہے اللہ قربان کہ اندہ ہو یا جی تبی کی لئی حمن جا شاہ یا جی تبی کی بھی اللہ ہے اور یشا کی بھی اللہ ہے اور آگی ابرمایہ یہ حدیث اس کا حائل کی علاہ اور آگی ابرمایہ ہی ایندہ یونیت کا حائل بندہ نہیں بلکہ یونیت کا حائل خودع نگ بندہ ہے اب اس منزل آجینا جنتی کیوں ہوتا ہے اس کاملے منظر پر کیوں جنگی پہنچتا ہے تو کسی آیت کے تصنشن نے اور اس بیل کے بائے نے بتایا کہ ید نبی کا بائے بھی خدا ہے یعیاء کا بائے بھی خدا ہے اور یعیاء کا بائے بندہ ہے ایک طرف کام کرنے والا خدا ہے اور دوسری طرف بندہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے ایک طرف بندے کا بیل ہے دوسری طرف خدا کا بیل ہے بندہ چونکہ محدود اور ڈیمیٹڈ ہے اس کا جو کام ہوگا وہ دائرہِ حدود میں ہوگا لیکن وہی امن جب خدا کرے گا تو خدا تھا محدود ہے اس کی تاثیر بھی محدود ہے جب خدا کی زیت کی حلائے اتلتا ہے وہ عشقی منظر ہو یا محبت کی منظر ہو ادھر سے اٹھاتا ہے پندے گراتا ہے پندے کو محبوب بناتا ہے اور خل محبوب ہف بنتا ہے لبی خلدہ کو ہف ہوتا ہے اور خدا محبوب ہوتا ہے اور کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے خلا وہ ہف ہوتا ہے درمیان کے پندہ گرا کر وہ ہف کو اپنے سامنے کر دیتا ہے کہ من کانا اللہ ہے کانا اللہ ہلا ہو جو میرے لیے ہو گیا میں اس کی لیے ہو گیا جب پندہ گر گیا تو بندہ خدا کو دیتا ہے خدا بندے کو دیکھ رہا من کانا اللہ ہے معبوب ہلا کی محبوب 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 لائے کریں جب تو بندی آستان سے ہیں جس کو خبر ہوتی ہے کوئی خبر دیتا ہے ہر کوئی اس کی خفر دینے کا مجاز نہیں ہوتا جس کوئی عشق کا پیالہ مل جائے اور وہ اس عشق کا مستانہ ہو جائے تو وہ جہاں میخانہ بناتا ہے ہر میخان کو کوئی میں عبا کرنا رہا ہے بڑا رانے کے رامی میں سلامی کوئی بات کرنے کے بجائے کہ یہاں اس موقع پر باسد علی باسد کی ایک بات یاد آئی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا آپ انہوں نے کہ ایک دردیش کے ہاں ہمیں گے چند ساتھ میں ہوتے دردیش ساتھ چکائے یاد خدا میں مست بیٹھے اور چند میں خان سامنے بیٹھے ہم بھی آگے بیٹھے ایک نوجمان آیا رنگ کے ساتھ آہے ساتھ کیفیتِ ضروب اس کے چہرے سے عمیدہ ہو رہی ہے سامنے آپ سے بیٹھ کرنا چاہتا ہے تو ساروں قدار بھونے کا درد کوئی بھونی آواز بھی بھونے درد اس دردیش نے سر اٹھایا ایک نگام کی تیرے پر ڈالی تو سوچنے لگے اس طرح رونے کا سبب کیا ہے رنگ بھی ڈنگ بھی یہ سارا ماہور تمہارے غم کو صاحب کر رہا ہے بتاؤں اس طرح رونے کا سبب کیا ہے کیوں رو رہے ہو وہ جمان آج دھنا ہوتا ہے اے درویشِ خدا مسکر نبیِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر و فراق میں اور تردِ عجر میں میں رو رہا ہوں اور آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ مجھے بارکہِ رسالت کی حاج نہیں جائیں اب بات سنجھا رہی ہے چشن کو سکروں میں مندر مائیں کہ کوئی جوان آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور لہجے میں تڑپ ہے کیفیتِ قرب اس پر تڑپ کا تعلی ہے اور درویشِ خدا مسکر اس پر ندر کیے ہوئے اور وہ کہتے ہیں میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ بھل وہاں پر لے جائیں اور یہ عاشقِ ساتھ اپنی محبتوں کا اصحار بہا کر سکے تو آپ نے موجود ساتھیوں سے انشاءت دھمایا ساتھیوں آج اٹھاؤ جواد کرو اس کی ساتھ بات اٹھائیں گے جب بات اٹھائیں اور اس درویش نے کہا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو ساری دنچلین در محبوب تک نہ پھر وہ رونا وہ آنسو وہ دڑیاں وہ کیفیتِ قرب دردِ حجر اور دعا کا مطاربہ اور یہ دعا اور اس در یہ امتاز جب بس لو جواد نے سنا تو رشان ہو گیا کہ میں تو دعا لینے آیا تھا یہ کیسی دعا کیل گئی تو وہ جیخ مار کے گوشوں پر آسو اوڑی دیو کے بعد جب گوش آیا تو دعا اس طرح لگا حضور میں نے دعا مانگی تھی آپ سے وہ دعا تو نہیں مانگی تھی یہ کیسی دعا لیا آپ نے آپ نے میرا گرد نہیں دیکھا یہ بہتے پر آنسو نہیں دیکھے یہ روح کا فرقرہ نہیں دیکھا آپ نے فرمایا میں نے تیرے صاحب سے لے کر تیرے اندر تک تیرے اندر سے لے کر دل تک تن سے لے کر تیرے روح تک میں نے فیدائیت میں آیت دیکھی ہے اس لیے کجھے دعا دی ہے کہ خدا ساری زندگی میں دریمہ اس تک نہ لے دائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سودہ کرنا چاہتا اور چاہتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی میں پتچیس آج دیئے ہیں اور خدا نے پچیس کے پتچیس قرور کی ہیں تم وہ پتیس حج لے لو اور تیرے اندر جو یہ درد ہے نا یہ ہوتی ہے تیرے اندر جو درد ہے در محبوب تک پہنچنے کی جو طرف ہے اور ایمان نے جو تجھے بے قرار رکھا ہے اور عشق و محبت جو جرام روشن ہے یہ درد مجھے دے دے اور پچیس حجوں کا سواد تو لے دے اس لیے کہ یہ درد جب بھی ختم ہوگا تو در محبوب سے دور ہو جائے گا اور میں نہیں کہہتا کہ یہ درد یہ درد در محبوب سے تمہیں دور رکھے خدا اس میں عزابہ فرمائے اور در محبوب تک تب ہی نہ پہنچ جائے یہ وہاں تک پہنچے نہ نہ پہنچے نہ یہ تو تیری قسمت پر ہے کیونکہ جس سے تُو نے درد کی قیمیت کون سلی کر رکھی ہے تو صبح بھی تیسے آگا ہے تو شام بھی تیسے آگا ہے بڑھنگا سو جاتا ہے تو اس وقت بھی تیسے آگا ہے جب تُو قلیوں میں جلتا ہے اور یہ دردیں ہندر لے کر جلتا ہے تو محبوب تیرے ظاہر اور تیرے باطن ہر قیمیت کے قلبی سے آگا ہے اور جب تک یہ درد ہے تو زر محبوب سے صاحراً نہ صحیح لیکن باطلاً تو بوسا زن نظر آگا راتِ کرامی خدا ان آستانوں کو سلامت رکھے ان آستانوں سے یہی درد دستی ہو یہی پیارے دستی ہو راتِ کرامی اگر آن اس قصورت اعتماع میں کشمیر کی بات نہ کی جائے وہ درد و علم میں مختلا ہمارے بھائی اگر ان تر ذکر نہ کیا جائے یہ بلی نحسابی ہے اور میں سمجھتا ہوں جہاں باطنی جہاں شیطان جو انسان کا سب سے بڑا قشم ہے جن آستانوں سے اور جن محفانوں سے ایسے دوشمنوں کے مددد جہاد کا طریقہ سکھائے رہتا ہے سمجھتا ہوں یہی وہ آستانے ہیں جہاں سے تشمنانی اسلام کے خلاف خوابات کو مانا یہی سے اس کے جنڈے کو نہ کرتے ہیں رات آستو معلوم ہے کہ اس وقت کیا چیزوں کو گھا رہے اور میں سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کوئی بات میرے ذہن لے آئی نہیں یہاں کو پھر رہا کے سامنے کرنا چاہا ہوں کہ وہاں کے کسی جرمل سے کسی نے پوچھا کہ چھے لاکھ اٹھائیس ہزار بول تم نے مکبوزہ کشمیر میں اُساری ہر دن کے سامنے تمہارا ایک ہتھیار بردار موجود ہے خون کو حراز اس نے پینایا ہے تو اربوں نے کروڑوں میں تمہارے اخراجات یہ اخراجات کانسے پڑی کرتے ہیں درام دابطے کبھل دینا چاہتے ہیں سوال کرنے بعد سوال کر رہا لیکن مجھے اور آپ کو حیرت میں ڈال رہا کہ اُس جردن نے کہا ہمیں اِن کے اخراجات جو اربوں میں ہیں کی کوئی پریشانی نہیں بہت پریشانی کیسے نہیں ہماری جنگ ساری برواستہ مکبوزہ کشمیر سے برواستہ پاکستان سے ہے اور کشمیر میں ہندو ہفواج کے سارے اخراجات اور مسائلی پاکستان سے پڑے وہ کیسے پڑے ہوتے ہیں جانے ہم نے کتنی گل میں مرائی ہیں جتنے گانے سجائے ہیں جتنی بے ہوت کی سجائی ہے یہاں سے پاکستان جاتا ہے یہ سارا مما چاہے وہ افلام ہو چاہے وہ ناچ گانے ہو یا دیگر توفانے برکمیتی ہو یہ وہاں جاتا ہے وہاں کے لوگ سرکتے ہیں اور چینلز پر لوگ دیکھتے ہیں ہر ہر منٹ کے پیسہ ہم کو ملتا ہے یہ پیسہ جو اربوں میں ہیں جب یہ حال قوم کا ہوگا اس نے لڑنا کیا ہے اس نے بڑنا کیا ہے اس نے دعا جائے گی حضراتِ گرامی میں یہ دعوتیں فکر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اپنی سبوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے اسلام کا وہ آفا کی پیغام اور اس کا وہ چھنڈا جو آج پاکستان کے سر زمین پر موجود ہے ہمارا اتحاد اسے قیام اور تکیسی طرح دہراتا رہے گا اگر ہم میں اتحاد نہ رہا تو یاد رکھو وہ مقصر کشمیر کی بات کرتے ہیں اور میں رہا ہم تو بتاتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر بھی ہمارے آپ سے جانے باتا جس لیے ہماری آواز اور کہیں پہنچے یا نہ پہنچے پاکستان کے ہر پر تک ہر مسلمان تک کی آواز جانی جائے کہ کشمیر کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے قیام تک نمارا رہے گا اس پر کوئی سودا بازی کسی بھی قبول نہیں چاہے کوئی اس کا سودا کر دے بڑے بڑے افراد اس کے سودے میں شامل ہو لیکن پاکستان میں رہنے والا ہر پاکستانی ہر مسلمان وہاں رہنے والے مسلمان کا آئی ہے جس طرح پاکستان ہمارا ہے اس طرح مقصر کشمیر بھی ہمارا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بل کے پاکستان کی حفاظت بڑھوائی ہاں جب دعا ہوگی اور تل عید کے موقع پر جب دعا ہوگی ان مسلمان کے لئے ضرور دعا کرنا ہے ہم تو وہاں نہیں جا سکتے نہ وہاں جہاد کر سکتے نہ اثر اٹھا سکتے ہم قوانین کے پاوند ہیں ملک کے قوانین کے پاوند ہیں لیکن یہاں سے ہم دعا تو بیچ سکتے ہیں یہاں سے اپنی نالہائی نیم شبی کے اثرات تو وہاں پہنچا سکتے ہیں اس لئے جہاں آپ اپنے خاندان کیلئے دعا کریں مقبوزت اسمیر کے مسلمانوں کی دعا کرمائیں شام کے مسلمانوں کے لئے دعا کرمائیں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے ان کی سر بڑھنٹی کے لئے ان کے اتفاق اور اتحاق کے لئے دعا کریں کہ خدا مسلمانان پاکستان کی حصوصوں اور مسلمانان دنیا پوری خدا سب کی سبوں میں اتحاق کریں وآفر اللہ وآلہ وآلہم وآلہم